موسیقی 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 خان صاحب کے جن عمد خان صاحب کا جن عمد مہم موسیقی 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 جب یہ ان کو سنگیت کی سچھا بھی ان کے نانا جی نے ہی دیا جب یہ تھوڑا سا بڑا ہوئے تو کافی اچھا گانے لگے تھے اور ان کے گائیکی کا لگ بھگ ہر جگہ اچھا پرباو پڑتا تھا اسی سمیں محسوس کے نریس بھی ان سے بہت پرباویت ہوئے جنہوں نے ان کے گائین کو سن کر کے سن 1906 میں ان کو ایک سوڑن پتہ کینی گولڈ میڈل دیا اور سن 1911 میں انہیں آفتاب موشکی جیسے اپادی سے ان کو سوسیوبیت کیا گیا اور یہ جیسے جیسے اچھا گانے لگے بعد میں بڑاودہ کے مہاراہ سیا جی راؤ گائیک وار سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ان کے گائین سبو اتنا پرباویت ہوئے کہ انہوں نے ان کو اپنے یہاں راج گائیک کے روپ میں نیوکت کر لیا پھیاج خان صاحب کے پتر ون سے جو تھا رنگیلا گھرانا اور ماتری ون سے آگرا گھرانے کا جو تھا یوگ تھا دونوں کے یوگ کو انہوں نے اپنے گائیکی میں اس طریقے سے اتارا کہ سننے والوں کو کافی اچھا لگتا تھا پھیاج خان صاحب کی کنٹ جو تھا وہ بہت ہی نیچا تھا اور ان کی آواز بہت موٹی تھی لیکن بلند تھی اور جواری دار تھی کھولے بول کی آواز تھی پھیاج خان صاحب جب بھی اسٹیج پر آتے تھے تو اپنے ساتھ وہ پان کی ڈیبی لے کر کے آتے تھے جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ وہ کالی شیروانی اور سفیز سافہ پہن کر آتے تھے ایک جم پہلوان گائیک کے طریقے سے خان صاحب بہت سر دھج کر اور ہینا کی اتر لگا کر کے اسٹیج پر آیا کرتے تھے خان صاحب دھرپت دھمار، ٹھومری، ٹپا، گجل گائی کی سب میں ان کو مہارت ہاں سکتے تھے خان صاحب خیال، دھرپت دھمار تو اچھا گاتے ہی تھے لیکن ان کی آواز موٹی ہونے کے باوجود بھی وہ کافی اچھے سے جو تھا ٹھومری کو بھی گایا کرتے تھے اور ان کے ٹھومری کو سن کر کے لوگ دانتوں تلیمونیا دبا لیا کرتے تھے اتنے اچھے سے وہ اتنی باریکی سے ٹھومری کو گایا کرتے تھے ایک ایک لائن کو کئی طریقے سے طور مڑو کے وہ پرستود کیا کرتے تھے ایک ہی گائی ہوئی ایک ٹھومری ہے باجوبند کھل کھل جائے جو کافی پرشید ہے اور وہ جب خیال گائی کی کرتے تھے تو اس میں بھی وہ جو ہے دھرپت دھمار کے سمان پہلے نوم توم کا علاق کیا کرتے تھے اور پھر جو ہے خیال گائی نشٹار کرتے تھے بیچ بیچ میں وہ تو ہی انتہاری سب کا بھی پریوک کیا کرتے تھے پہلے تو وہ خیال گانے سے پہلے بریشتریت علاق کیا کرتے تھے بعد میں وہ اپنا گائن پرارام کرتے تھے ان کے سور لگانے کا جو ڈھنگ ہے وہ آج بھی آگرہ گھرانے کے جتنے بھی کلاکار ہوتے ہیں ان کو اپنانے کا پریاس کرتے ہیں آگرہ گھرانے کے اگر کوئی بھی کلاکار ہوتا ہو تو سب سے پہلے فیاج خان صاحب کو فیاج خان صاحب کے سنگنگ اسٹائل کو اپنانے کا پریاس کرتے ہیں آگرہ گھرانے کی ایک بیسیشتہ کی وہاں کی گائی کی میں جو ہے بہت رنگت ہوتا ایسے ایسے اسثانوں سے وہ بول بناتے ہوئے سم پر آ کر کے ملتے تھے کہ لوگ سن کر کے دنگ رہ جاتے تھے جو کسی عام گائے کے لیے عام گائے کے بس کی بات نہیں تھی بیچ بیچ میں وہ کعوالی کے سمان بول بناتے تھے اور ہاں ہاں سب کا بھی یوچ کرتے تھے جس سے گائے کی میں رنگر جو ہے پوری طریقے سے بڑھ جاتی تھی پھیاج خان صاحب کا سور لے تال پر پور ادھکار تھا وہ کہیں سے بھی بندل کو گھوما کر کے لا کر کے وہ سم پر مل جاتے تھے اور جبڑے کی تان وہ سب سے زیادہ یوچ کرتے تھے پھیاج خان صاحب جبڑے کی تان سب سے زیادہ یوچ کرتے تھے ان کا راگگیان بہت اچھا تھا انہیں پرتیگ راگ کا الگ الگ ڈھنگ سے وہ گائی جانتے تھے پرتیگ راگ کو وہ الگ الگ ڈھنگ سے گا سکتے تھے پھ یاج خان صاحب ایک اچھے رچنہ کار بھی تھے اور انہوں نے جتنے بھی بندی سے جو بھی رچنا کیا اس میں انہوں نے اپنے اپنے اپنام کا پریوک کیا جو نام تھا پریم پیا تو ایک جام میں یہ بھی کوشن آسکتا ہے کہ پھیاج خان صاحب کا اپنام کیا تھا تو یاد رکھے گی پھیاج خان صاحب کا اپنام تھا پریم پیا پھیاج خان صاحب نے بہت سی بندیسوں کی بھی رچنا کیے جیسے جائے جائے وانتی میں مورے مندر ابلو نہیں آئے راگ جو میں آپ لے سکتے ہو آج مورے گھر آئے یا پھر یہ دونوں بندشوں کا ریکارڈنگ ہو چکا جو کبھی کبھی آپ کو ریڈیو چینل پر جو ہے کبھی کبھی اس کا پرسارن ہوتا ہے اور آپ اس کو سن بھی سکتے ہو آپ کو یوٹیوب چینل پر بھی مل جائے گا لالیت راگ میں بھی ایک نیبت جیسے تڑپت ہو جیسے جلبین مین یہ بھی ہو گیا ہے راگ نٹ بھیاگ میں آپ کو مل جائے گا جھن جھن پائل باجے یہ سب ریکارڈ جو ہے بہت اچھ کوٹی کے ہیں خان صاحب جو تھے وہ بڑاودہ دربار میں رہتے ہوئے بھی مہاراج کی آگیا لے کر کے دور دور سنگیس سممیلنوں میں اور آکاسوانی میں جو ہے اپنا گائن کرنے آیا کرتے تھے انہوں نے کچھ سیسے بھی تیار کیے جیسے ان کے پرمک سیسےوں میں پنڈیت ایسن رتان جان کر پنڈیت دلیب چندربیدی بلائیت حسین لطافت حسین سارافت حسین عجمت حسین عطا حسین یہ سب جو ہے خان صاحب کے یعنی فیاج خان صاحب کے پرمک سیسےوں میں سے تھے فیاج خان صاحب جو راگ عدیتر گاتے تھے جو راگ ان کے سب سے زیادہ پریے تھے وہ راگ اس طریقے سے تھے راگ جاہ جاہ وانتی لالت توڑی درباری سگھرائی رامکلی پوریا پوروی یہ سب ان کے جو تھے پریے راگ تھے جس کو لگ بھر لگ بھر وہ سب ہی منچوں پر گایا کرتے تھے انت میں سنگیت کی سیوہ کرتے کرتے فیاج خان صاحب کا پانچ نومبر سنوانیس کو بڑاودہ میں ہی دے ہانت ہو گیا تھا تو آسا کرتا ہوں کہ آپ سب ہی کو فیاج خان صاحب کے بارے میں میری دوارہ دی گئی جانکاری سمجھ میں آئی ہوگی اچھی بھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور جو ہے چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جب سبسکرائب کریں تاکہ اگلے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیسن آپ لوگ کو ٹائمنگی مل جائیں تینکیو